بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ وسلم میں ہوں رفانہ عاشمی اور آپ کو پروگرام دو ٹوک میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم رائے صاحب رائے صاحب سلام علیکم وعلیکم مسلم رائے صاحب خان صاحب کی اڈیالہ جیل میں ملاقات صحافیوں سے اور انہوں نے پہلی مرتبہ نام لے کر کچھ باتیں کہیں ہیں جنرل آسیم منیر کی اور اس سے پہلے یہ پاکستان کے بیڈیاں نے ریپورٹ بھی نہیں کی تھی لیکن خان صاحب اس سے پہلے نام لیتے تھے لیکن آج دیکھنے میں ہی آیا کہ یہ باتیں ریپورٹ ہوئی ہیں پاکستان کے میڈیا کے اوپر اور انہوں نے کیا کہا کہ جو مشرقی پاکستان میں ہوا آج بھی وہی کچھ جو ہے پاکستان میں ہو رہا ہے مشرقی پاکستان کی طرح ہمارا منڈیٹ کم کر کے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور توشخانہ کیس میں گراف جیوری سیٹ کی مالیت لگانے کے لیے تین عرب ظاہر کر کے ہمیں سزا دی گئی ہم نے گراف جیوری سیٹ کی مزید تین جگہ سے کوٹیشنز حاصل کی جس کے مطابق اس سیٹ کی قیمت ایک کروڑ اسی لاکھ روپے بنتی ہے اگست میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب مجھے پکڑا گیا تو پولیس میرے بیڈروم میں داخل ہوئی اور انہوں نے وہاں سے میرا پاسپورٹ اور میرا چیک بک بھی جو ہے اسے قبضے میں لے لیا بوشہ بی بی نے بنیگالہ میں موجود قیمتی شاہ کو اسی وجہ سے کہیں اور جو ہے منتقل کر دیا تھا اور انعام شاہ اور توشخانہ کے ایک ملازم کو آئی ایس آئی نے میرے خلاف وعدہ ماف گواہ جو ہے وہ بنایا اور توشخانہ میں سزا دلوانے کے لیے دوبئی میں پار ٹائم سیلزمن سے گراف جیوری سیٹ کی مالیت کا تخمینہ لگوایا گیا توشخانہ ریفرنس بنانے پر چیرمن نیب اور انعام شاہ کے خلاف کیس کروں گا خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جنرل آسم انید نے مجھے توڑنے کے لیے توشخانہ ریفرنس میں بوشہ بی بی کو سزا دلوائی فواہ چودری پریس کانفرنس کر چکا تھا لیکن اس کے باوجود اسے مبادہ ماف گواہ بنانے کے لیے پکڑے رکھا پرویز اللہی اور شاہ محمود قریشی آج پریس کانفرنس کر دیں تو ان کے سارے کیسز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسے سپریم کورڈ قاضی فائد عیسیٰ کو فیصلہ باد کیس اور بھٹو کیس یاد ہے مگر قاضی فائد عیسیٰ کو نظر نہیں آرہا کہ لوگ ملٹری جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں اٹھارہ مارچ کو مجھے جیوریشل کمپلیکس میں قتل کرنے کا منصوبہ تھا چوبیس گھنڈے پہلے جیوریشل کمپلیکس کو ٹیک آور کر لیا گیا تھا اور سادہ کپڑوں میں ملبوس بہت سے لوگ جیوریشل کمپلیکس میں موجود تھے کیونکہ جیوریشل کمپلیکس کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے نہیں لائے جا رہی عبران خان یہ بھی کہتے ہیں کہ لندن پلین آسیم منیر اور نواز شریف کے درمیان تھا لندن پلین کے لیے ججز کو بھی ساتھ ملایا گیا آئی ایس آئی نے ججز کی تکریئیں کروائی جو ایسٹ پاکستان میں ہوا وہی آج ہو رہا ہے مشریف پاکستان میں مجریف رحمان کا منڈیٹ چوری کر کے ملک کو توڑا گیا مجریف رحمان کی اقصیت سے یعیاء خان کی طاقت ختم ہو جاتی حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں لکھا کہ مجریف رحمان الیکشن جیت گیا تھا مشریف پاکستان کی طرح اب بھی ہمارا منڈیٹ کم کر کے ہمیں کنٹرول کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے عمران خان یہ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت بادشاہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے اور کوئی اور اس وقت وائس رائے ہیں شباز شریف فیتے کارتا پھر رہا ہے اور اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ملک کا معاشی طور پر بڑا گرک ہونے لگا عاصف زرداری شریف فیملی اربو ڈالر برونے میں بھی پڑے ہوئے ہیں اور دوسری طرح ججز کہہ رہے ہیں کہ جنسیاں دھمکا رہی ہیں اور ملک میں لا قانونیت ہے عمران خان یہ بھی کہتے ہیں کہ عاصف زرداری نے بیان دیا کہ ایک سیاسی جماعت فوج کا امیج خراب کر رہی ہے جب ہم اقتدار پہ تھے تو فوج کا امیج آسمان پر تھا فوج کا امیج تو اس دن خراب ہوا جب یہ چوروں کے ساتھ بیٹھی زرداری اور شریف خاندان کی کرپشن کا ہمیں آئی ایس آئی اور جنرل باجوہ نے بتایا تھا زرداری اور نواز شریف نے توشہ خانہ سے گاڑیاں لی ان کا کیس آج تک کیوں نہیں سنا گیا یہ وہ سوالات ہے جو عمران خان جو ہے اس وقت کر رہے ہیں رائے صاحب پھر انہوں نے ایک اور بات بھی یہ کہی کہ آسمانیر ملک چلا رہے ہیں جنرل آسمانیر کی تکلی سے پہلے عارف الوی کے ذریعے پیغام بھیجا تھا کہ ہم تمہارے مخالف نہیں میں نے عارف الوی کے ذریعے آسمانیر کو ٹیلی فون کیا کروایا تھا کہ مجھے اس کے لندن پلان کے بارے میں معلوم ہے علی زیادی رابطے میں تھے اس کے ذریعے میں پیغام دیا کہ نیوٹرل رہے اور ملک کو چلنے دیں ہمیں کہا گیا کہ فکر نہ کرو ہم نیوٹرل رہیں گے میں کسی کی غلامی قبول نہیں غلامی سے بہتر موت ہے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے انصاف کی امید کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ کچھ دیر وہ خاموش رہا ہے رائے صاحب پھر وہ بولے کہ قوم سے سب کچھ دیکھ رہی ہے اور میں اس پر کوئی رائے نہیں دینا چاہتا آج ملک بدل چکا ہے اور لوگوں میں شعور آ چکا ہمیں غدار بنایا گیا اور اصل میں غدار جو ہیں وہ کوئی اور تھے اور یہ عمران خان نے ایسے وقت میں یعنی یہ بیان دیا رائے صاحب اب تو خان صاحب کو خاموش خاموشی احتیار کرنا چاہیے تھی لیکن خاموش نہیں رہتے وہ خان صاحب اور انہیں معلوم ہے کہ اب اس جیل سے زیادہ وہ کیا مشکلات ان کے اوپر آئیں گی تین مقدمات میں انہیں کئی برس سزا سنا دی گئی اس سے زیادہ عمران خان کے خلاف اور کیا ہو سکتا ہے رائے صاحب دیکھیں حاشمی صاحب آرمی چیف جنرل آصب منیر کو ایک کال اور ان کے ساتھ ایک ملاقات کے متعلق ایک بڑا اور نیا انکشاف ہوا ہے اور اس انکشاف کی اب باقاعدہ تصدیق بھی کی گئی ہے اور آرمی چیف جنرل آصب منیر کو کی گئی یہ ٹیلی فون کال اور اسی طرح آرمی چیف کے ساتھ کی گئی یہ جو ملاقات ہے اس کا ون پوائنٹ ایجنڈا تھا یعنی ایک نکاتی ایجنڈا تھا اور ایجنڈا یہ تھا کہ تحریک انصاف کے لیے جو جبر کا ماحول ہے یہ جبر کا ماحول نہ ہو شریف خاندان کو سپورٹ نہ کیا جائے اور اس کا ایک ایجنڈا یہ بھی تھا کہ الیکشن مکمل طور پر فری اینڈ فیر کروایا جائے اب اس پوری صورتحال میں جو ایک تازہ ترین انکشاف ہوا ہے اس میں لندن پلین کے حوالے سے بھی اب پہلی مرتبہ دو راز کھل کر سامنے آگئے ہیں اور اب تک ان انکشافات کے متعلق تصدیق تو ہوئی ہے تردید نہیں ہوئی یعنی کسی نے ان دونوں انکشافات جو کہ ایک ٹیلی فون کال کے متعلق ہے اور ایک کال کے متعلق ہے اس کی تردید نہیں کی اور ان انکشافات سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اس ناکام اور شرمناک ریاست کے اندر عمران خان صاحب کو دھمکانے کے لیے عمران خان صاحب کو دبانے کے لیے عمران خان صاحب کو جھکانے کے لیے جو بدترین جبر کے ہتکنڈے استعمال کیے گئے اس کے باوجود عمران خان صاحب نہ جھکے نہ بکے نہ ہی وہ کسی بھی طرح کے دباؤ میں آئے کیونکہ عمران خان صاحب کے تین ایسے جملے ہیں جو کے بڑے اہم ہیں اور عمران خان صاحب نے ان تین جملوں میں کن تین واقعات کی نشاندہی کی یہ اپنے بیورز کے صاحب نے مختصن رکھتے ہیں عمران خان صاحب نے ایک تو ایک ٹیلی فون کال کا ذکر کیا عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ ٹیلی فون کال سابق صدر صدر عارف علوی کی جانب سے آرمی چیف چنل آصیب منیر کو کی گئی تھی اور آرمی چیف چنل آصیب منیر کو یہ پیغام کنوے کیا گیا تھا عارف علوی کی جانب سے کہ آپ کے درمیان اور نواز شریف کے درمیان جو لندن پلین بنا ہے جس کے تحت نواز شریف کو واپس لائے جانا ہے تحریک انصاف کو کل ادم کیا جانا ہے اور عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالنا ہے اس پلین کے متعلق عمران خان صاحب کے علم میں تمام حقائق ہیں عمران خان صاحب کو ان تمام حقائق کے متعلق علم ہیں اس لیے آپ کو ہم یہ میسج کنوے کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف یا عمران خان صاحب آپ کے خلاف یا کسی بھی سورج فوج کے خلاف نہیں ہے آپ سے ایکسپیکٹیشن اور توقع یہ ہے کہ فوج ایک ادارے کے طور پر اور آپ ایک سپاہ سالار کے طور پر مکمل طور پر پاکستان کے سیاسی معاملات کے حوالے سے نیوٹرل رہیں غیر جانبدار رہیں اب اس پر ایک اور جو اہم انکشاف ہوئے ہیں آرمی چیف چنہ آسم مونیر کے متعلق اس انکشاف میں یہ بتایا گیا کہ جب آرمی چیف چنہ آسم مونیر کو سابق صدر آریف علوی نے یہ میسج کنوے کیا ٹیلی فون کال کر کے تو اس پر انہوں نے جواب یہ دیا کہ آپ فکر نہ کریں پی ٹی آئی بھی فکر نہ کریں میں اور میری فوج مکمل طور پر نیوٹرل رہیں گے سیاسی معاملات میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں ہوگی اور آرمی چیف نے تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کو یہ جوابی پیغام بھیجوایا اب اس کے بعد ایک اور اہم شخصیت اور آرمی چیف چنہ آسم مونیر کے متعلق ایک اور بڑا انکشاف بھی ہوا آج میں سابقا کیونکہ عمران خان صاحب نے تو یہ جو ابھی موجودہ الیکشن ہے اس میں انتخابی نشان بلہ نہ ہونے کے باوجود عمران خان صاحب کو کورنر میٹنگ تک کی اجازت نہ دینے کے باوجود یعنی پی ٹی آئی کو کورنر میٹنگ تک کی اجازت نہ دینے کے باوجود پوری پی ٹی آئی کی قیادت کو جیل میں ڈالنے کے باوجود عمران خان صاحب نے اصل میں قومی اسمبلی میں ایک سو اسی نشستیں جیتی اور اگر پی ٹی آئی کے پاس انتخابی نشان بلہ ہوتا اگر پی ٹی آئی کو انتخابی مہم چلانے دی جاتی اگر عمران خان صاحب کو بوگس کیسز میں جیل میں نہ ڈالا جاتا تو پھر آشمی صاحب پی ٹی آئی نے پچانویں فیصد نشستیں حاصل کرنی تھی اور نون لیک کل ملا کر دو نشستیں حاصل کر سکتی تھی یہ ایک فیر آڈٹ اسیسمنٹ رپورٹ جو ہے یہ ایک عالمی ادارے کی بھی ہے اب اس پوری صورتحال کو ذرا ہمارے ویورز اپنے ذہن میں رکھیں تو اس پوری سچویشن میں ایک اور عمران خان صاحب کے جو سابق ساتھی تھے علی حیدر زیدی ان کی وساطت سے بھی آرمی چیف آسم منیر کو ایک میسج کنوے کروایا گیا اور اس میسج میں آرمی چیف کو کہا گیا کہ جس طریقے کا معاول ہے تحریک انصاف کے اخلاف تو اس پر یہ میسج کنوے کیا گیا کہ آپ کو چاہیے اور آپ کی فوج جو ہے جو کہ پاکستان کی عمران خان صاحب کی ہم سب پاکستانیوں کی فوج ہے تو یہ غیر جانبدار رہے سیاسی معاملات میں اور آرمی چیف کی جانب سے یہ یقین دہانی کروائی گئی کہ فوج اور فوج کے سپہ سالار یعنی آرمی چیف مکمل طور پر غیر جانبدار رہیں گے اب ان دو انکشافات کے بعد یعنی ہمیں پتا ہے کہ سابق صدر عارف علوی کے ساتھ آرمی چیف جنہ آسم منیر کی ایوانِ صدر میں ایک نہیں دو مرتبہ ملاقاتے ہوئیں اور ظاہر ہے کہ صدر جو ہیں وہ افواج کے مسلح افواج کے سپریم کمانڈر بھی ہوتے ہیں اب اس پوری صورتحال میں تین اور اہم انکشافات ہوئے کیونکہ لندن پلین کے ایک کردار کے متعلق عمران خان صاحب نے ایک اور انکشاف بھی کیا ہے عمران خان صاحب کے تین جملے جن کو میڈیا نے مکمل طور پر سنسر کر دیا یہ اپنے بیورز کے سامنے رکھتے ہیں عمران خان صاحب نے اپنے پہلے جملے میں یہ کہا کہ پوری قوم کو پتہ ہے کہ جنرل آسم منیر ملک چلا رہے ہیں جنرل آسم منیر نے مجھے توڑنے کے لیے توشہ خانہ کیس میں بچھرا بی بی صاحبہ کو سزا دلوائی مجھے اور میری اہلیہ کو کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری جنرل آسم منیر پر ہوگی عمران خان صاحب نے کہا کہ لندن پلین جنرل آسم منیر اور نواز شریف کے درمیان تھا لندن پلین کے لیے جو عدالتوں کے جج سائبان تھے ان کو بھی ساتھ ملا لیا گیا اور اس کے بعد آئی ایس آئی کے متعلق اب ایک نیا انکشاف ہوا ہے عمران خان صاحب نے کہا کہ آئی ایس آئی نے عدالتوں کے اندر ججز کی تکرنیاں کروائیں یعنی عمران خان صاحب کے خلاف جو سیشن کوٹس نے فیصلے دیئے مثال کے طور پر ذلکر نین جج ابو نسنات اسی طرح جج دلاور جن کے فیصلے اسلامباد ہائی کوٹس نے اڑا کر رکھ دیئے تو ان کی تکرنیوں کے متعلق عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ تکرنیاں آئی ایس آئی نے کروائیں اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی بیڈ روم کے حوالے سے بھی ایک بڑا اور اہم انکشاف ہوا عمران خان صاحب نے کہا کہ جب آگس میں مجھے گرفتار کیا گیا تو اس وقت میرے بیڈ روم میں پولیس داخل ہوئی میرے خلاف جو میری ایک میرا پاسپورٹ تھا وہ بھی پولیس لے گی اس کے ساتھ ساتھ میری چیک بک بھی پولیس لے گی انام شاہ اور توشہ خانہ کے ایک ملازم کو میرے خلاف وعدہ ماہ گوا بنایا گیا لیکن عاشمی صاحب اس کے اندر ایک ٹویسٹ بھی ہے ایک ٹویسٹ بھی ہے جو کہ دوبائی کے ایک سیلز مین مین کے متعلق ہے ایک ایسا سیلز مین جس کے متعلق میں نے سب سے پہلے یہ خبر بریک کی تھی اپنے پلیٹ فارم کے اوپر کہ یہ ایک نیم انپڑ سا یہ شخص ہے اور یہ ایک ایسا شخص ہے جو کہ اپنے شعبے میں کسی قسم کی مہارت نہیں رکھتا تو اب عمران خان صاحب نے اس خبر کی بھی تصدیق کی اور عمران خان صاحب نے کہا کہ دوبائی میں ایک پار ٹائم سیل مین سے جو ایک جیولری سیٹ تھا اس کی مالیت کا جالی تخمینہ لگوایا گیا اور اب میں توشہ خانہ ریفرنس بنانے پر چیرمن نیب اور انام شاہ کے خلاف کیس کروں گا خان صاحب نے ایک اور انکشاف کیا انہوں نے کہا فواد چودری پریس کانفرنس کر چکا تھا اس کے باوجود اسے وعدہ ماف گواب بنانے کے لیے پکڑا رکھا شاہ محمود قریشی اور پرویج لائی اگر آج پریس کانفرنس کر دیں تو ان کے تمام کیسز بھی ختم کر دیے جائیں گے لیکن اس کے بعد جسٹیفائی جیسا صاحب کے متعلق بھی ایک بڑا اور اہم انکشاف ہوا ہے پیڑی مرتبہ اور لندن پلین کے ایک اور مرکزی کردار کا نام بھی اب سامنے آیا ہے عمران کان صاحب نے کہا جسٹیفائی جیسا صاحب کو فیضاباد کیس بھی یاد ہے بھٹو کیس بھی یاد ہے لیکن جسٹیفائی جیسا صاحب کو یہ نظر نہیں آرہا کہ لوگ فوجی جیلوں میں جو ڈیشل جو آہ ملٹری جیلوں میں ہیں اور پھر خان صاحب نے کہا کہ جو ڈیشل کامپلیکس میں مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا سادہ کپڑوں میں ملبوس بہت سے لوگ جو ڈیشل کامپلیکس میں موجود تھے جو ڈیشل کامپلیکس کی سی سی ٹی وی فوٹیج آخر سامنے کیوں نہیں لائی جاری اب اس کے اندر جو سب سے اہم سوال ہے عاشمی صاحب وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو نو میک کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ان کے خلاف قوم کو کنونس کرنے کے لیے اور قائل کرنے کے لیے کہ کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ عمران خان صاحب نے کروایا تھا اور پی ٹی آئی نے کیا تھا تو اس کو ثابت کرنے کے لیے سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے کیوں نہیں لائی جاتی یہ تو سب سے اہم سوال ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لے آئیں تو پھر تو عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے یہ لوگ جو ہیں یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ کور کمانڈر ہاؤس میں جلاو گھیراو کر رہے تھے اور ان کو کسی نے اکسایا نہیں یا کوئی شر پسند ناصر اس جلاو گھیراو کے اندر شامل نہیں ہوئے لیکن سی سی ٹی وی فوٹیج کو غائب کرنا کوئی کیا مان سکتا ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس کے اطراف کوئی ایسی سی سی ٹی وی فوٹیجز موجود نہیں تھی تو یہ سی سی ٹی وی فوٹیجز کہاں گئیں عمران خان صاحب کئی مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ سی سی ٹی وی فوٹیجز لائی جائیں سامنے لیکن یہ سی سی ٹی وی فوٹیجز سامنے نہیں لائی جاتی اب اس پوری صورتحال میں عمران خان صاحب کے دو اور مزید ایسے جملے ہیں جن کو پاکستانی میڈیا نے نشر نہیں کیا لیکن بطور صحافی میں اور آپ یا کوئی بھی صحافی ہے اس کو حقائق سامنے لانے پڑتے ہیں چاہے وہ ایک فریق کے لیے تلک ہو یا دوسرے فریق کے لیے کبھی ہم ایسے حقائق سامنے لے کے آتے ہیں جو پی ٹی آئی کے لیے بڑے تلک ہوتے ہیں بہت تنقید بھی ہوتی ہے بہت سے حقائق ایسے ہیں جو نون لیگ کے لیے تلک ہوتے ہیں اور ان کی جانب سے بھی تنقید ہوتی ہے لیکن صحافی کا کام تنقید سے گھبرانا نہیں بلکہ حقائق سامنے لانا ہے اب عمران خان صاحب کے جو تین فکریں جو پاکستانی میڈیا نے نشر نہیں کیے اس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ مشرقی پاکستان میں مجیبور رحمان کا یہ جب آئی تو اس سے یا یا خان کی طاقت ختم ہو جاتی حمود الرحمان کمیشن ریپورٹ میں لکھا ہے کہ مجیبور رحمان الیکشن جیت گیا تھا خان صاحب نے کہا کہ مشرقی پاکستان کی طرح اب بھی ہمارا منڈیٹ کر کے کم کر کے ہمیں کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاری ہے اس وقت بادشاہ پیچھے بیٹھا ہے اور شیبا شریف فیتے کارتا پھر رہا ہے اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے لیکن اس کے بعد آرمی چیف جنرح آسم منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق ایک اور اہم انکشاب بھی ہوا عمران خان صاحب نے کہا کہ عاصف زرداری اور شریف فیملی کے عربوں ڈالر باہر پڑے ہیں عاصف علی زرداری اس وقت یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے وجہ سے فوج کا ایمیج متاثر ہوا جب ہم اقتدار میں تھے تو فوج کا ایمیج اس وقت آسمان پر تھا فوج کا ایمیج تو اصل میں اس وقت خراب ہوا جب یہ چوروں کے ساتھ مل گئے یا چوروں کے ساتھ بیٹھے عمران خان صاحب نے کہا نواز شریف نے توشہ خانہ سے گھڑیاں لیں ان کا کیس کیوں نہیں سنا جا رہا لیکن اس کے بعد ایک جنرل کے متعلق بھی اب ایک بڑی خبر آئی ہے اور ایک بڑا اور اہم انکشاب ہوئے کیونکہ عمران خان صاحب سے ایک بڑا کرٹیکل سوال کیا گیا جو کہ آرمی چیف جنرل آسم منیر کے متعلق تھا اور اسی طرح ایک ملاقات کے متعلق تھا عمران خان صاحب نے اس سوال کے جواب میں یہ کہا کہ جنرل باجوہ نے میری حکومت گرائی تحریک انصاف کی حکومت گرائی اس کے باوجود میں نے جنرل باجوہ سے دو ملاقاتیں کی عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میں ملک کی بہتری شفاق انتخابی نظام اور انتخابی اصلاحات اور معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے کسی سے بھی ملاقات کے لیے تیار ہوں اگر میں جنرل باجوہ سے دو ملاقاتیں کر سکتا ہوں تو موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا تاثر تھا کہ ان کے ساتھ بھی ملک کی بہتری کے لیے میں ملاقات کر سکتا ہوں لیکن اس کے بعد ایک اور کریکٹر جو کہ لندن پلین کا حصہ تھے ان کے متعلق بھی عمران خان صاحب نے بڑا انکشاف کیا کیونکہ یہ عمران خان صاحب کی جو ٹاک ہے یہ میڈیا نے نہیں چلائی اور اس کو لوگوں تک پہنچانا بھی کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے ہمارے ویور سمجھ رہے ہوں گے کہ میں اس وقت بیٹوین دی لائنز کیا کہہ رہا ہوں اب عمران خان صاحب نے کہا کہ چیف الیکشن کمیشنر اور نگران حکومت لندن پلین کا حصہ تھے میں نے کبھی فوج سے لڑائی نہیں کی یہ فوج میری ہے جنب باجوہ نے ہماری پیٹ میں چورا گھومپا میں چاہتا تو جنب باجوہ کو ڈی نوٹیفائی کر سکتا تھا اس کو برطرف کر سکتا تھا لیکن میں نے فوج کو تقسیم ہونے سے بچانے کے لیے جنب باجوہ کو ڈی نوٹیفائی نہیں کیا اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک اور بڑا انکشاف کیا عمران خان صاحب نے کہا کہ بشرا بی بی صاحبہ کو زہر دینے کے معاملے پر اس معاملے پر اور اس موقف پر میں اب بھی قائم ہوں انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی صاحبہ نے الزام آرمی چیف پر لگایا کہ اگر کل ٹیسٹ کلیر آیا تو کیا کہیں گے یہ عمران خان صاحب سے سوال کیا گیا اس پر عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ آرمی چیف نے میری بی وی کو ٹارگٹ کیا میری بی وی کا سیاسی معاملات میں کوئی لینا دینا نہیں تھا اگر مجھے اور میری بی وی کو کچھ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری جنہ آسم منیر پر ہوگی اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ جو قوم مرنے کے لیے اپنی آزادی کے لیے مرنے کے لیے تیار نہ ہو اس کو پھر غلامی کے لیے تیار ہو جانا چاہیے لیکن یہاں پر چھے ججز جنہوں نے آئی ایس آئی کی عدالتی معاملات میں مداخلت کے متعلق خط لکھا ان کے متعلق بھی ایک بڑا اہم انکشاف ہوا ہے کیونکہ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو چھے ججز ہیں پوری قوم ان کی طرف اور اس کے بعد باقی ججز کی جانب دیکھ رہی ہے کہ وہ بھی ان چھے ججز کی طرح بہادری کے ساتھ اس قسم کے حقائق جو ہیں یہ سامنے لے کے آئیں لیکن آشمی صاحب یہاں سی سی ٹی وی کیمروں کے متعلق بھی ایک بڑی دلچسپ خبر آئی ہے کیونکہ اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز نے عدالتی معاملات میں آئی ایس آئی کی مداخلت کے متعلق جو خط لکھا اس کے بعد پانچ جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں مزید ان کو بھی زہریلے پاودر والے مبینہ طور پر خطوط بھیجے گے پھر جسٹس باکر نچوی کو بھی ایک ایسا خط لکھا گیا لیکن اب پتہ یہ چلا ہے کہ جہاں سے یہ خط پوسٹ ہوئے ہیں وہاں کے اطراف سارے کیمرے خراب تھے اب یہ کتنا ایک آپ کہلیں کہ مزید کا خیز قسم کا اتفاق ہے کہ نو میں کے واقعات ہوں اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں ہے جہاں سے ججز صاحبان کو یہ زہریلے پاودر والے خط بھیجے گے اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی نہیں ہے جو زل شاہ کو جانباک کیا گیا تھا ان کو شہید کیا گیا تھا اس کے اطراف بھی جہاں ان کی جان لے گئی سی سی ٹی وی کیمرے اور فوٹیج نہیں ہیں تو پھر یہ تو خورا سارا ایک ہی طرف جاتا ہے تو اس لیے اس معاملے کے اوپر بھی سوشل ویڈیا پر ایک بڑی بیس ہو رہی ہے لیکن یہاں پہ فوجی عدالتوں سے بھی عمران خان صاحب کے متعلق اور پی ٹی آئی کے متعلق ایک اہم خبر آئی ہے کیونکہ فوجی عدالتوں میں کیسز کا سامنا کرنے والے نو می کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کے کارکون تھے ان کی رہائیوں کا آغاز ہو گیا اور نو جو کارکون ہے ان کو اس وقت رہا کر دیا گیا دیکھیں عاشبی صاحب ایک اور بڑی بریکنگ نیوز آرمی چیف چلن آسی مونیر اور رانہ سنولا کے متعلق ہے رانہ سنولا جو اپنی نشست بھی آر گئے نواز شریف جن کو ایک کراؤڈ پولر نام نہاد کراؤڈ پولر کے طور پر سامنے لائے گیا تھا وہ بیچارے اپنی دونوں نشستیں آر گئے اور اب وہ وہ کھلائے پھرتے ہیں اور ہر کسی سے پوچھتے ہیں کہ مجھے کیوں بلائا پہلے وہ یہ نعرہ لگاتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا اب وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے کیوں بلائا میں تو اپنی دونوں نشستیں بھی آر گیا حالکہ پی ٹی آئی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر نواز شریف کو میدان میں اتارا گیا تھا اس کے باوجود نواز شریف اتنے ناہل نکلے پوریہ شریف خاندان اور نون لیگ اتنی ناہل نکلی کہ کل ملا کر فارم فورٹی فائیب کے مطابق ان کی سترہ نشستیں تھی اب اس پوری صورتحال میں رانہ سناؤلہ نے ایک بڑا دلچسپ قسم کا واقعہ سنایا آرمی چیف کے متعلق اسٹیبلشمنٹ کے متعلق اور ایک جج صاحب کے متعلق یعنی رانہ سناؤلہ نے اعترافیں جرم بھی کیا اور ایک دلچسپ واقعہ بھی سنایا رانہ سناؤلہ نے یہ واقعہ سناتے ہوئے کہا کہ جس دن عمران خان صاحب کو سزائیں سنائی گئیں اس دن میں ایک گاؤ میں تھا وہاں ایک بزرگ نے یہ کہا کہ یہ اچھا نہیں ہوا عمران خان صاحب کو سزائیں سنا کر اچھا نہیں کیا گیا میں اسی دن سمجھ گیا تھا کہ لوگوں کو یہ سب کچھ صحیح نہیں لگ رہا لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ سزائیں دینے کے فیصلے عدالتوں اور نگران حکومتوں نہیں کیے لیکن یہ سارے فیصلے ہمارے ذمہ لگ گئے لیکن اس کے بعد رانہ سناؤلہ جو ہیں ان کا ایک اور ویڈیو کلم بھی وارل ہے اور اس میں انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ نون لیک کے جو لوگ ہیں یہ بہت سے جگہ پیارے اور پھر انہوں نے کہا کہ لوگوں کو کچھ غلط فہمی ہو گئی ہے اس وقت عوام میں انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بکتا ہے لوگوں میں انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں کی پذیرائی ہے یعنی وہ فوجی قیادت کے خلاف اس وقت یہ الزام لگا رہے ہیں کہ اگر آپ فوج کے خلاف بیانیاں بنائیں تو لوگوں کو اس لوگوں میں اس کی پذیرائی ہے اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں ہم انٹی اسٹیبلشمنٹ تھے لیکن لوگ ہمیں سمجھ نہیں پائے اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ لوگ ہمیں ووٹ دیں گے لیکن ہمیں ووٹ نہیں ملے حاشمی صاحب یہ ایک بہت بڑا اعتراف جرم ہے رانہ سناؤلہ کا اور اس کی ایک ویڈیو جو ہے یہ اس وقت سامنے آ چکی ہے اب حاشمی صاحب اس پوری صورتحال میں ایک اور اہم قبر ہے ایک اور بڑی بریکنگ نیوز جو کہ فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کے متعلق ہے کیونکہ اب سیویلینز کا جو فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہے اس کا جو کیس ہے یہ عید کے بعد مقرر کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ نے چوبیس اپریل کے لیے اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کیا ہے اور جسٹس امین الدین خان کی سربرائی میں چھے رکنی جو لارجر بنچ بینچ ہے یہ اس کیس کی سماعت کرے گا لیکن یہاں پہ عمران خان صاحب کی رہائی کے متعلق بھی ایک اہم اور بڑی خبر انتظار حسین پنجوتا جو عمران خان صاحب کے وقیل ہیں انہوں نے اب یہ آج میڈیا ٹاک کی ہے اور اس میں انہوں نے کہا کیس سائفر کیس مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے اس کیس کو عید کے بعد تک جو ملتوی کیا گیا یہ بھی ایک نائنصافی ہے لیکن اب اس سے زیادہ اس کو ڈیلے نہیں کیا جا سکتا اور عمران خان صاحب کی رہائی سو فیسر یقینی ہے جیسے کہ ہمارے ویورز ہمارے تھامنیل میں بھی دیکھ رہے ہیں اور ایک اور کوکلی میں ایک بڑی بریکنگ نیوز اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کروں یہ مریم نواز جن کو عالمی میڈیا چیف منسٹر نہیں بلکہ تھیف منسٹر کہہ کر پکارتا ہے اسی طرح شہباز شریف کو پرائیم منسٹر نہیں بلکہ تھیف منسٹر کہہ کر پکارا جاتا ہے اب ان کے متعلق ایک سروے آیا ہے ایک ایسی تنظیم نے یہ سروے کیا ہے جس کے متعلق یہ پختہ تاثر ہے کہ وہ نون لیگ کے حق میں سرویز کرتی ہے اور اس تنظیم نے یعنی گیلپ پاکستان نے یہ کہا ہے کہ شریف خاندان پر تیہتر فیصد کاروباری اداروں نے شہباز شریف کی حکومت پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے اور تیہتر فیصد جو کاروباری ادارے ہیں ان کو یہ امید نہیں ہے کہ شہباز شریف کی حکومت جو ہے یہ ملک کے معاشی مسائل حل کر سکتی ہے یعنی عوام کا بھی ان پر اعتماد نہیں ہے انٹرنیشنل میڈیا ان کو مسترد کر چکا ہے رد کر چکا ہے انٹرنیشنل ادارے ان کو رد کر چکے ہیں اور اب پاکستان کے تیہتر فیصد جو کاروباری ادارے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ معیشت نہیں سمال سکیں گے اس لیے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جب تک سیاسی استحقام نہیں آئے گا تب تک معاشی استحقام نہیں آسکتا بہت شکریہ سب ویرزی شو تھا آج کے ہمارا اپنے کمنٹس ضرور بھیجئے کا چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیں اجازت دیجئے اللہ علیہ وسلم